آج جو واقعہ آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کو آپ نے سنا تو بہت دفعہ ہوگا لیکن شاید کبھی اس تناظر میں نہیں دیکھا ہوگا جس تناظر میں آج آپ سے بیان کر رہا ہوں یہی بات ہوتی ہے کہ جب ہم اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو ذہن کے عقدے کھلتے ہیں اور چیزوں کی حقیقتیں واضح ہوتی ہیں ایک ظاہر ہوتا ہے ایک حقیقت ہوتی ہے اور یہی کچھ ہوا کہ پچھلے دنوں جن لوگوں سے ملاقات ہوئی پھر اللہ تعالی نے اپنا کرم کیا بہرحال اس زمن میں جو ایک باپ کھلا وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں جب ہجرت کا وقت آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی سے فرمایا کہ آپ میری جگہ میرے بستر پر لیٹ جائیں سبحان اللہ بہت سارے لوگ اس کو یہیں بتا کر چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ لوگ اتنا بتا کر چھوڑ دیتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہو اس بستر پر لیٹے اور آپ کی جما مردی کا عالم کہ آپ اس بستر پر لیٹے جس بستر پر حملہ کرنے کی کافروں نے ٹھان رکھی تھی اور یہاں لا کے چھوڑ دیتے ہیں یہ آگے کی بات سناتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی سے فرمایا کہ علی تم فکر نہ کرو یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کچھ لوگ یہاں لا کے چھوڑ دیتے ہیں آئیے آج آپ کو اس کے آگے کی بات بتاتا ہوں مولا علی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ جانتے ہیں کہ کفار مکہ یہاں حملہ کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی تمہیں کچھ نہیں ہوگا یہ میرے پاک نبی کی حضرت علی کو گیرنٹی ہے اللہ اکبر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس رات جتنے سکون سے اور اتمنان سے سوئے شاید ہی کسی رات سوئے ہوں گے کیونکہ اس رات سو کر اٹھنے کی گیرنٹی تھی اور وہ گیرنٹی میرے نبی نے دی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر وہ میرے نبی کی گیرنٹی تھی اس رات کہ علی تو سو جا تو صبح اٹھے گا مجھے خدا کی قسم بتاؤ کوئی اور ہے جو رات کو سوتا ہے اور گیرنٹی ہے کہ صبح اٹھے گا کسی کے پاس لیکن اس رات مولا علی کے پاس تھی اور میرے نبی نے دی تھی اور پھر میرے نبی نے ایک اور گیرنٹی دی کہا علی یہ امانتیں ہیں یہ لوگوں تک پہنچا دینا یہ کیا گیرنٹی تھی یعنی یہ گیرنٹی تھی کہ علی تم اس وقت تک بھی زندہ رہو گے جب تک یہ امانتیں لوگوں تک نہ پہنچ جائیں پھر کہا علی مجھے مدینے میں آ کے ملنا یہ بھی گیرنٹی تھی کہ مدینے میں جب تک آ کے مجھ سے ملنا جاؤ تمہیں کچھ نہیں ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر جس کی زمانت میرے نبی نے دی ہو جس کی گیرنٹی میرے نبی نے دی ہو سبحان اللہ پھر اس کی کیا بات ہوگی اللہ اکبر کبھی سیرت کوئی زاویہ سے تو پڑھو پھر تم پہ وہ باب کھلیں گے کہ تم کہو گے بس سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم سلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم